السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گناہ کے بارے میں دیکھ رہے تھے لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں گناہ کے راستے کون سے ہیں گناہ کی بنیادیں کیا ہیں اور پھر یہ کہ گناہوں کی اقسام کون سی ہیں صغیرہ اور قبیرہ گناہ کون کون سے ہیں صغیرہ گناہ کب قبیرہ بنتے ہیں اور گناہوں کی اثرات ہم گناہوں کی قسموں کے بارے میں آج دیکھیں گے انشاءاللہ وطالہ گناہوں کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم ہے ملکی گناہ ملکی گناہ یہ ہے کہ انسان ایسے اور صاف اپنانے کی کوشش کرے جو صرف اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہیں جیسے جبریائی رب کی ذات کے لیے ہے اور مخلوق کو غلم بنانے کا ارادہ کرنا اس کی تمنا رکھنا یہ صرف رب العزت کے لیے سزاوار ہے انسان کے شایانے شان نہیں ہے تکبر کرنا گھومنڈ غرور فخر غلام بنانے کی کوشش کرنا یہ ملکی گناہ ہے گناہوں کی دوسری قسم ہے شیطانی گناہ نام صحیح واضح ہو رہا ہے شیطانی گناہ وہ ہے جن کا ارتکاب کر کے انسان شیطان جیسا ہو جاتا ہے جیسے دیکھئے شیطان نے پہلے پہل حسد کیا تھا نا اور اس کے علاوہ جیسے مکرو فریب سے کام لیا تھا آدم علیہ السلام کو جب دھوکہ دیا تھا اور پھر اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بارے میں دل میں بغض رکھا تھا کی نہ رکھا تھا اسی طرح سے ظلم اور خیانت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دینا گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی اداعت سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی اداعت کو معمولی سمجھنا تو گناہوں کی یہ قسم فساد میں تو پہلی قسم کے برابر ہے لیکن نقصان پہلی قسم سے کم ہے نقصان بھی بہت بڑا ہے تیسری قسم میں وحشیانہ گناہ جیسے درندے گناہ کرتے ہیں نا جیسے درندے کام کرتے ہیں جانور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں جیسے آپ دیکھئے کہ ایک شیر کی کیا نیچر ہے وہ کسی حیرن کو کسی جانور کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے لیے ہیں اور ان کو کھا جانا یہ میرا فرض منصبی ہے ایک پکچر دیکھئے گا ایک حیرن کو دو شیر کس طرح سے قابو کیے ہوئے ہیں یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شیروں کا چیتوں کا ترنے والا بننے کے لیے تیار ہے میں یہ پکچر اس لیے آپ سے شیر کرنی چاہیے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ کتنی گناہ ایسے ہیں جس میں انسان وحشی درندوں کی طرح ہوتا ہے ظلم سرکشی غزب کمزوروں اور آجزوں پر قبضہ جمانہ قتل و غارت گری ظلم کے کئی انداز ہو سکتے ہیں نت نئے وحشیانہ طریقے جنم لیتے رہتے ہیں لیکن اس ہرنی جیسے کتنے انسان ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہو چوتھی قسم ہے ہیوانی گناہ وحشی درندوں کے مقابلے میں ہیوان نسبتاً کم درجے کا گناہ یا ایسے کام کرتے ہیں جو نسبتاً کم درجے کے ہوتے ہیں لیکن وہ کتنے بڑے گناہوں تک لے جاتے ہیں تو وہ گناہ جن کے ارتکاب میں انسان ہیوانوں جیسا ہو جاتا ہے جیسے لالچ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کی تکمیل کی حوص اسی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں یتیموں کا مل کھایا جاتا ہے اسی کی وجہ سے بخل ہوتا ہے پھر زنا بزدلی خوف اور خبرہت اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا تو اکثر لوگ ایسے ہی گناہوں میں ملوث ہیں اور یہی گناہ پکڑ کر دوسرے گناہوں تک لے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ان چار قسموں کے علاوہ گناہ دو انوا کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو کبیرہ ہوتے ہیں بڑے گناہ یا صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں قرآن و سنت اجمع صحابہ اور ان کے بعد آنے والے ایمہ کا اجمع اس بات پر دلیل ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے تو جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے چھوٹے گناہ کے جیسا کہ سورہ النجم کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے اللہزینہ یجتریبونہ قبائر الاسمی والفواحش الا اللہمم وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے چھوٹے گناہ کے اسی طرح سعید نا ابو بکرہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا کیا میں تمہیں قبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں اب نے تین مرتبہ یہ بات بیان فرمائی صحابہ کرام نے عرص کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی بات آپ اسے مسلسل دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ روایت صحیح بخاری کی ہے دو ہزار چھے سو چھون نمبر پر سید عبداللہ اپنے مسعود سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کوئی شریک بناو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے کہا واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میں نے عرص کیا پھر کونسا گناہ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی میں نے عرص کیا پھر کونسا گناہ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسن سے زنا کرو استغفر اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے چارزار چار سو ستتر نمبر پر سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا السلوات الخمس والجمعات الى الجمعات ورمزان الى رمزان مکفرات لما بینہن ازج تنیبت القبائر وفی روایت مالم تخش القبائر پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمزان دوسرے رمزان تک کے درمیانی وقفے میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرت یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اشتناف کیا جائے اور ایک روایت میں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے تو کبیرہ گناہ کی تعریف اور تعداد میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ چار گناہ کبیرہ ہیں پھر ساتھ کا قول ملتا ہے نو کا گیارہ کا ستر کا سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں کیا یہ ساتھ ہیں انہوں نے فرمایا ساتھ کے بجائے ستر ہونا زیادہ قریب ہے مگر استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور اسرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا صحیح بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد متعین نہیں ہے ہاں یہ بڑی بنیادی بات ہے جس گناہ پر دنیا میں کوئی شرعی حد متعین ہوتی ہو یا جس پر جہنم لانت اللہ کی غزب سزا یا نفی ایمان کی وعید سنائی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے اور جس گناہ پر دنیا میں کوئی حد مرتب نہ ہو اور نہ اس پر آخرت میں کوئی وعید ہو تو وہ گناہ صغیرہ ہے پھر اب دیکھئے صغیرہ کا مطلب تو ہے چھوٹے گناہ لیکن صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں چانتے ہیں کب اس کے کچھ اسواب ہوتے ہیں جیسے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ڈھٹائی اسرار سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَا كَبِيرَةَ مَعَلْ اِسْتِغْفَارِ وَلَا سَغِيرَةَ مَعَلْ اِسْرَار استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اور اسرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا دوسری چیز ہے گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھنا سیدنا صالب بن سعد سے روایت رسول اللہ نے فرمایا ایاكم ومحقرات الزنوبی فَإِنَّمَا مَسَلُ مُحَقَّرَاتِ الزنوبی كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ زَابِعُدٍ وَجَاءَ زَابِعُدٍ حَتَّى أَنزَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّمُحَقَّرَاتِ الزنوبی مَتَا يُؤْخَذُ بِهَا سَاحِبُهَا تُحْلِكَ سَاحِبُهَا تُحْلِكُو سعید ناصحال بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچوں ان لوگوں کی طرح جو ایک وادی میں اترے ایک لکڑی یہ لے کر آیا ایک لکڑی وہ لے کر آیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی روٹی پکا لی بلا شبہ جب چھوٹے گناہوں پر اس کے مرتقب سے مواغذہ ہوگا تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے اللہ اکبر استغفر اللہ آپ نے فرمایا سعید عائشہ باین کرتی ایہ عائشہ ایہ کی وَمُحَقَّرَاتِ الْآَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ تَالِبًا اے عائشہ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا بھی ماغذہ ہوگا پھر ہمیں سعیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ملتا ہے سعی بخاری کی چھہزار تین سو آٹھ نمبر روایت ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے خوف ہو کہ کہیں وہ اس پر گر نہ پڑے اور فاسق و فاجر شخص اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر سے گزرے تو وہ اسے اس طرح کر دے ابو شہاب نے اپنی ناک کے اوپر ہاتھ ہلا کر بتایا یہ دوسرا سبب ہے تیسرا سبب ہے گناہ کی تشہیر کرنا سغیرہ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرنا بھی اسے کبیرہ بنا دیتا کیونکہ تشہیر کرنے والی کی معافی نہیں ہر مسلمان کو چاہیے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کے نار ہو اسی طرح سے چوتھا سبب ہے سغیرہ گناہوں پر راضی ہونا اور ان پر فخر کرنا جب کوئی انسان گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا تو فخر کے ساتھ لوگوں پر اس کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھا میں نے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں نے فلان کی طبیعت صاف کر دی اور یہ کہ میں نے ایسا اس کے بارے میں بیان دیا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا اور میں نے دھوکے سے اس کا مال لے لیا اسی طرح سے پانچوں سبب ہے اہل علم کا گناہ کرنا اگر کوئی علم والا سغیرہ گناہ کرے لوگ اس کے بارے میں جان لیں پھر وہ ویسا ہی کرنے لگیں تو علم والے کا معمولی گناہ بھی نتیجے کے اعتبار سے کبیرہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اتفرمائے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے گناہوں کے اثرات انسان کی ذات پر گناہوں کے اثرات دو طرح سے ہوتے ہیں ایک یعنی اس کی اپنی ذات پر گناہوں کے اثرات ہیں اور ایک اس کے گناہوں کی وجہ سے معاشرے پر اثرات ہیں تو انسان کی ذات پر جو گناہوں کے اثرات ہیں انسان کے دل پر اس کے دین پر اس کے جسم پر اس کی روزی پر اور گناہوں کے عام اثرات ہیں پھر آمال پر گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں چھے قسمیں ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سب کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلی بات جو آج کے دن پر ہم دیکھیں گے دل پر گناہوں کے اثرات اب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان کے قلب کے لیے گناہ محلک ہے جیسے زہر محلک ہوتا ہے دل کی بستی تو رب العزت کی بستی ہے جس دل میں گناہ کا اثر بستا ہے وہاں رب العزت کی یاد تھوڑی بستی ہے دنیا اور آخرت میں جو بھی برائی یا بیماری ہے اس کا سبب گناہ اور نافرمانیہ ہی ہے تو دل کے لیے گناہ نقصندے اور ضرر رساں ہیں جس طرح جسم کے لیے زہر نقصندے ہوتا ہے ایسے ہی گناہ انسان کے قلب کے لیے انتہائی نقصندے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھئے گناہوں کا اثر دل میں وحشت جنم لیتی ہے طرح طرح سے جتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وحشت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ گناہگار کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے نامانوسیت پیدا ہو جاتی ہے اور اتنی خطرناک کہ سارے جہان کی لذتیں میں مل جائے تو اس کا دل خوش نہیں ہوتا آج دنیا میں دیکھیں ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے کیمسٹری آف ہیپینس پہ کس قدر کام ہو رہا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دل کے اندر کسی قسم کی لذت کا سرور نہیں آتا تو یہ وحشت جو ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان آتی ہے بندے کے اپنے نفس کے اندر یہ وحشت پیدا ہوتی ہے اور مخلوق سے بھی وحشت ہوتی ہے جتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وحشت اتنی بڑھ جاتی ہے نہیں سمجھ آتی کسی کو سواشت کی جسے گناہوں کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا ایک ہی طریقہ احکار ہے گناہ چھوڑ دیں پھر آپ دیکھئے گناہگار کو دوسرے لوگوں سے بھی تو وحشت ہو جاتی ہے پھر اس طرح وہ دوسرے لوگوں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے نیک لوگوں کا سامنا کرنے سے ان سے نظریں ملانے سے ڈرتا ہے ان کی ہمنشینی سے ڈرتا ہے ان سے استفادہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے جتنا اللہ والوں سے دور ہوتا ہے شیطان کے قریب ہو جاتا ہے جتنے زیادہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وحشت میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ گناہگار کو اپنے قریبی لوگوں سے اپنے بچوں تک سے اپنے رشتوں تک سے اپنی ذات سے بھی وحشت اور نفرت ہونے لگتی ہے ہمارے اسلاف میں سے کسی کا قول ہے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی کے برطاؤں میں محسوس کرتا ہوں اللہ اکبر یہ الجواب القافی کی روایت ہے پیج نمبر 144 پر فضل بن نیاز کہتے ہیں جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کی وحشت اور نحوست اپنے اولاد اور اپنے رشتوں کے ساتھ رویے میں محسوس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے یہ قرب جتنا پائدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی گہری ہو جاتی ہے گناہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں یہ دوری جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ وحشت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے آپ یوں سمجھ لیں یہ وحشت حجاب ہے انسان جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تب بھی دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے جو وحشت پیدا ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے گناہ گار گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ وحشت اور نہوست کا شکار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بندہ اپنی ذات سے بھی وحشت محسوس کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں گناہوں کے برے اثرات میں سے بڑا ہی برا اثر ہے اور اس بارے میں سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے علم سے محرومی اب جانتے ہیں علم نور ہے روشنی ہے اس روشنی سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے گناہ اس روشنی کو بجھا دیتا ہے علم کے راستے بند کر دیتا ہے بصیرت تندھی ہو جاتی ہے ہدایت چھپ جاتی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْسَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ آنکھیں بے نور نہیں ہوتی سینوں میں موجود دل بے نور ہو جاتے ہیں جس دل کے اندر روشنی ہوتی ہے وہ اداعت کی کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے امام شافعی امام مالک کی خدمت میں تشریف لے گئے ان کے سامنے حدیث کی قرات کی تو انہیں امام شافعی کی ذہانت فتانت اور کمال درجے کے فہم و فراست کو دیکھ کر بڑا تاجب ہوا انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نور عطا کیا ہے گناہ اور معصیت کی تاریکی سے اسے گل نہ کر دینا حقیقت یہ ہے گناہوں کی وجہ سے دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے اور بندہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہے لوگوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے پھر دل تاریک ہو جاتا ہے یہ گناہوں کا چوتھا بڑا سر ہے جیسے انسان تاریکی کو دیکھتا ہے نا گناہگار بھی اپنے دل کی تاریکی کو محسوس کرتا ہے تاریکی کس قدر انسان کے لیے نقصندے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو سمجھ نہیں آتی نیکی کی بدھی کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ بدھیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اتاعت تو روشنی ہے اور ماسیت نافرمانی اندھیرہ ہے جتنی زیادہ تاریکی بڑھتی ہے یعنی گناہوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے حتی کہ گناہوں کا اثر چہرے پر بھی آنے لگتا ہے ہر شخص پھر اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے نارملی سود کھانے والوں کے رشوت کھانے والوں کے چہروں پر ان کے گناہوں کا اثر آتا ہے سیدنا عبداللہ اپنی عباس کہتے ہیں نیکی کی بدولت چہرے پر روشنی دل میں نور اور روزی میں وسط آتی ہے جسم میں قفت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور گناہ چہرے پر سیاہی دل میں تاریکی جسم میں کمزوری روزی میں کمی اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور نفرت کا سبب ہوتے ہیں یہ الجواب القافی میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 106 پر گناہ دل کو کمزور کرتے ہیں انسان کا دل کمزور نہیں ہوتا آپ سوچئے جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور وقار کمزور ہو جائے وہ نافرمانی پر جرورت نہیں کرے گا اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے لیکن گناہگار کے دل میں اللہ کی عظمت کا وہ احساس نہیں رہتا گناہ دل کو بزدل اور کمزور کر دیتا ہے رب العزت نے فرمایا زہلی کا ہے وَمَنْ يُوَزِّمْ خُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ إِنْدَ رَبِّهِ یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے تو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا یقین جب ترقی کرتا ہے تو وہ گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے گناہ نیکی کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں اور گناہ کے ارادے کو مضبوط کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے حتی کہ انسان آدھا مر بھی جائے تب بھی توبہ نہیں کرتا گناہ اللہ کی اور آخرت کی طرف دل کے سفر کو کمزور کر دیتے ہیں خوفناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں کیونکہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے یہ کمزوری آٹھ امور تک جا پہنچتی ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہم انی آوز بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وزلعی الدینی وغلبت الرجال اللہ میں رنج و غم آجزی اور سستی کنجوسی اور بزدلی قرص کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا اللہ اکبر صحیح بخاری کی روایت ہے چہزار تین سو تری سٹ یعنی ان آٹھ طرح کے کاموں میں ملوث ہونے کا سبب بناتے ہیں گناہ انسان بدوقت ہو جاتا ہے برے فیصلے کرتا ہے دشمن خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت زائل ہو جاتی ہے اسے آفیت نہیں ملتی اچانک اس کا عذاب آ جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دوچار ہو جاتا ہے پھر گناہ بندے اور رب کے درمیان ہجاب پیدا کر دیتے ہیں جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کَلَّا بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ قَلَّا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے عامال نے زنگ لگا دیا ہے ہرگز نہیں بے شک اس روز وہ اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھے جائیں گے تو گناہ بندوں اور ان کے دلوں کے درمیان پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں اور رب العالمین کے درمیان خطرناک ہجاب بن جاتے ہیں آپ اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں الجواب القافی میں دیکھ سکتے ہیں پیچ نمبر 215 پر اور کتنی عجیب بات ہے گناہوں کا سب سے برا اثر یہ ہے کہ گناہ انسان کو محبوب ہو جاتے ہیں گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں گناہوں میں بڑی اٹریکشن ہے اسی کے دل میں اٹریکشن ہوتی ہے وہی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے برملہ گناہ کرتا ہے شرماتا نہیں جس کا دل گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اس کے لیے معافی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں پلٹنے کی امید کم ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھنا گناہ چھوٹا لگے تو بندہ آسانی سے کر لیتا ہے سعیدنا عبداللہ ابن مسود نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اسے ڈر ہو کہیں وہ اس پر گر نہ پڑے اور فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک مکھیہ جو اس کی ناک پر سے گزرے تو وہ اسے اڑا دے مومن کے دل میں روشنی ہوتی ہے اس لیے وہ صرف استغفار پر معافی پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھتا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی پہاڑ سمجھ کر ڈرتا ہے اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی اس لیے وہ ڈرتا نہیں ہے اور ڈھٹائی سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر یہی گناہ ظلط اور رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں دنیا کی ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور ساری رسوائیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ فاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت تو صرف اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے تو جسے عزت کی خواہش ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عزت تلاش کرنی چاہیے پھر گناہوں سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے کیونکہ گناہ عقل کے نور کو بجا دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے گناہگار آہستہ آہستہ محروم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے یہ گیارمہ بڑا سبب ہے انسان غافل ہو جاتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو دلوں پر تعلے لگ جاتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ گناہ دل کی غیرت کو ہی مٹا دیتے ہیں حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ساتھ کی غیرت پر تاجب کرتے اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے تمام ظاہری اور باطنی فوائش کو حرام قرار دی ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر معذرت کو پسند کرنے والا نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو معبوض فرمایا اور کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر تعریف کو پسند کرنے والا نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ایک ہزار چار سو ننانوے نمبر پر غیرت کی بات صورت اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور بات صورتیں ناپسند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ارشاد ہے تقبر کی بات صورت اللہ کو پسند ہیں بات ناپسند ہیں جو غیرت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ شک و شبہ کے موقع پر کی جانے والی غیرت ہے جو غیرت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ بغیر کسی شک و شبے کے کی جانے والی غیرت ہے اور جو تقبر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ جہاد اور صدقہ کے وقت آدمی کا اپنی ذات پر تقبر کرنا اور جو تقبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ باطل میں تقبر کرنا غیرت کے نام پر کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں شک و شبے کے موقع پر غیرت کا مطلب تحمد اور تردد کی جگہوں میں غیرت کرنا ہے جس کا فائدہ خوف اور تنبیح کی صورت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں گناہوں کے برے اثرات سے بچا لیں گناہوں کا تیروں برا اثر شرم و حیاء کا خاتمہ ہے گناہ دل سے حیاء کو ختم کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء خیر اور بھلائی ہی لاتی ہے گناہ بندے کی حیاء کو ختم کر دیتے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بے حیاء ہو جاؤ تو پھر جو جی میں آئے کر گزرو گناہوں کا ایک اور اثر ہوتا ہے گناہ دلوں میں خوف اور روب ڈال دیتے ہیں گناہگار کو آپ دیکھیں گے ڈرتا ہے گھبراتا ہے مرہوب ہوتا ہے امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امن میں داخل کر دیتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے پھر گناہگار کو دل کی بیماری لگ جاتی ہے جس طرح جسموں میں بیماریوں کی تاثیر ہوتی ہے اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گناہ کا ترک کرنا ہی اس کی دواء اور اس کا علاج ہے پھر گناہ کی وجہ سے انسانی نفس اسی کی نگاہ میں زلیل اور حقیر ہو جاتا ہے رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا وقد خوا من دساہا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر دیا یعنی گناہگار کر لیا پھر دل مسخ ہو جاتے ہیں گناہ دلوں کو دھسا دیتے ہیں جیسے امارتیں زمین میں دھس جاتی ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ دل ہمیشہ گندگی برائی بداخلاقی کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے جبکہ مومن بلند اخلاق کے گرد گھومتا ہے جیسے صورت مسخ ہوتی ہے نا پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سور بنایا پندر بنایا ایسے ہی گناہوں سے کسی کا دل گدھے کی طرح بے فقوف اور سست ہو جاتا ہے کسی کا دل بچھو جیسا ہو جاتا ہے کسی کا دل کتے جیسا ہو جاتا ہے اللہ اکبر پھر یہ گناہ دل کو اُلڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ بندے کو حق باطل اور باطل حق دکھائی دیتا ہے گناہوں کے بدلے میں دلوں پر یہ ساری سزائیں تاری ہوتی ہیں پھر گناہ سینے کو تنگ کر دیتے ہیں جیسا کہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 125 میں رب العزت نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے جیسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے سینے کی تنگی عظیم ترین اسبات میں سے ہے گناہوں کے اثرات میں سے ہے اسی کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مو موڑ جاتے ہیں غیر اللہ سے دل لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر انسان گناہوں کی زد میں ہے لپیٹ میں ہے ارادہ کر لیں گناہ ترک کرنے ہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں گناہوں کو کبھی جاری نہیں رکھنا یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لینا یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرنا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک